ہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے جو ہماری بچیاں پچھلے ایک مہینے میں چار بچیاں جبرن ان کا کنورجن ہوا پرسوں کا واقعہ آپ کر کے جانکاری میں آیا ہوگا اٹھران سال ایک مہینے کی بیٹی اور عدد عمر کے آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کر کے یہ کہا گیا جی کہ انہوں نے مرجی سے کیا ہے اور افسوس جنک بات یہ ہے کہ جو ڈسٹرک جو ڈیشری ہے جو نیچلے لیول کے ڈسٹرک جج ہیں انہوں نے بھی وہ انصاف نہیں دیا جو انصاف ہونا چاہیے تھا بیٹی کے ماں باپ کو کوٹ میں اندر آنے کی جاجت تک نہیں دی اور جو وہ عدد عمر کا آدمی ہے اس کے سارے عشتدار کوٹ کے اندر گسا رکھے تاکہ بیٹی کے اوپر اور دباب بنایا جا سکے اور اس کے بعد یہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے یہ کسی بھی صورت میں ہماری کمیونٹی کو بھی برداشت نہیں ہے یہ مسئلہ کسی ایک بیٹی کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر دنیا بھر کے ہماری کمیونٹی کے لیڈرز ورڈ وائڈ جو ہیں ان لوگوں نے اپنی سٹرونگ ریاکشن دیا اس کے اوپر اس کے اوپر ہمارے جتے دار کال تک سب جو ہماری ہائیسٹ ٹیمپرول آثورٹی ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر سکت سنگیان لیتے ہوئے یہاں کے گورنر صاحب کو ایک چتھی بیجی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی مانگ کی ہے ہماری بیٹی ترنت ہمیں واپس کرائی جائیں اور ایسا قانون بھی لائے جائے جو جبرن ہمارا دھرم پرورتن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف سکت کاروئی ہو سکے ہمیں آج اس بات کا افسوس ہے دکھ ہے آج ہم لوگ اکیلے بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا سچا ہوتا مجورٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے وہ اس بات کا دکھ جاہر کرتے کھید جاہر کرتے کہ جو بچیوں کے ساتھ ہوا ہے ہم ایسا نیائر نہیں ہونے دیں گے میں آپ سب ٹی وی چینل کے مادیم کے لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں ایک وہ بھی وقت تھا میں آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں دوزار چودہ میں جب یہاں پر باڑھ آئی تھی تو گردوارہ بنگلہ صاحب سے پچاس ہزار لوگوں کا روج کھانا بنا کر ہم خود یہاں لے کے آتے تھے سری نگر میں فلائٹ میں خود یہاں میں آتا رہا ہوں اسی گردوارے میں وہاں سے پچاس ہزار لوگوں کا کھانا بنا کر لاتے تھے جب دیش کے اندر سیڈن امینڈمنٹ ایٹ کے تحت قانون لاغ ہوا اور یہاں کی مجورٹی کی بچیوں نے یہ خطسہ جاہر کیا کہ ان کی خطرہ ہے اور واپس اپنے سٹیٹ میں اپنے گھر آنا چاہتے ہیں مہاں باپ کے پاس تب ہمارے سکھوں نے لاکھوں روپے کی ٹکٹے خرچ کے پچپن سے زیادی بچیاں جمہوں کشمیر میں وادی میں سرکشت ان کے گھروں تک پچائی اور خود ساتھ میں لے کر آئے خود رے کر آیا آپ لوگوں نے اس کو کور کیا تب سب لوگوں نے فوٹو چلائی میں آج ان بچیوں کے ماں باپ سے ہاتھ جھوڑ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں آگرہ کرتا ہوں میں نے وہ ویڈیو بھی اپنی ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ شیئر کی ہے جب بیٹی گھر پہ آئی تو پتا جی کتنے خوش ہو رہے بیٹی کو بھی گلے مل رہے ہیں اور جب بچی بتا رہی ہے کہ مجھے یہ صدار جی بچا کر لے کے آئے ہیں تب تو آپ صدار جی کو بھی گلے مل رہے تھے لیکن آج میں ان بچیوں کے پتا سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے تو آپ کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھا لیکن جب ہماری بچیوں کی بات آئی تو آپ کو پرائی کیوں لگ رہی ہیں آج یہاں کے کوئی مفتی کو مولانا کوئی پارٹی جو ہماری یہاں کی پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے بھی کوئی ہمارے حق میں نہیں بول رہا ہے کیا ہم کیول یہاں پہ اکیلے ہیں کیا ہمارے رشتے جو ہاں نام کے ہیں کیا جو ہم اپسی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں وہ کیول نام کے لیے ہے اس کا مطلب یہ بات کو آج مان لیا جائے کہ ہمارے دھرم کی بیٹی جو ہماری تھی بس اس کا باقی دھرم کے لوگوں سے واسطہ نہیں ہے جو مجورٹی کمیٹی بیٹی کمیٹی ہے وہ اس کی کوئی چنتہ نہیں کرتی یہ اچھی بات نہیں ہے ہم نے مانوطہ کی سیوہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ہم راہ چلتے کی بھی اگر کوئی ہمیں دکھ جائے ہم اس کے لیے بھی اپنی جان دے دیتے ہیں میرے بھائیو میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں آج دنیا بر میں ہم شرم سار ہو رہے ہیں لوگ ہمیں تانے کس رہے ہیں لوگ ہمیں بیجت کر رہے ہیں یہ کہہ کے اور کھلاو اور جاؤ دو ان کے گھروں اور جا کے ساتھ دو کیا آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پر دیکھیں کیوں ہم بیجت ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے مانوطہ کی سیوہ کی اور لوگ ہم سے تانے مان مان کر یہ سوال پوچھ رہے ہیں اچھا نہ ہوتا آپ بتائیے مجھے اگر ان کرسیوں پر یہاں کی مجورٹی کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے جن کے ساتھ اپنے ہمنا سب کچھ سانجا کیا ہماری ہم اپنا پریوار سمجھتے ہیں آج وہ لوگ اس کا مطلب ہو گیا کہ دھرم کے نام پر بٹے ہوئے ہیں وہ اپنی دھرم کی نام پر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں ان کو لگتا کہ یہ کام اچھا ہوا ہے بیٹی بیٹی ہے جو لوگ اپنے گھروں پر آج خوش ہیں میں ان کو یہ یاد کنا چاہتا ہوں بچیاں بچیاں ہیں اور آج تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور تم چپ بیٹے ہو کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور پھر تمہیں اسے دن یاد آئے گا کہ یہ پاپ میں نے کیا تو اور پاپ کی مجھے یہ سجا مل رہی ہے آج اس پاپ کی ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں میرے بھائیوں آج بھی ہم آپ کو جنتک طور پر کہہ دیتے ہیں ہمیں جس نے گاری نکالنی نکالے جس نے برا بولنا بولے میرے بھائی دوبارہ بھی تمہاری بیٹی ہمیں سڑک پر دکھ جائے گی ہم اپنی جان دے دیں گے اس کے لیے ہم پھر بھی پیچھے نٹیں گے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے مت سوچنا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کیونکہ ہم نے اپنے گروہ سے یہی سیکھا ہے کتنا بھی ہو جائے لیکن میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں بدلنا آپ کو بھی چاہیے سوچنا آپ کو بھی چاہیے میں ساری پلٹیکل پارٹیاں جو یہاں کی معزیز پارٹیاں ہیں جہاں کی ریجنل پارٹیز ہیں میں ان سے بھی آگرہ کرتا ہوں چاہیے وہ عبداللہ پریوار ہوں چاہیے وہ مفتی پریوار ہوں میں ان سے بھی آگرہ کرتا ہوں آپ کو آپ چھپ کیوں ہیں غلام نبی عزاد جی آپ چھپ کیوں ہیں فاروق عبداللہ جی آپ چھپ کیوں ہیں جو مفتی ہماری بہنیں وہ چھپ کیوں ہیں میں آج آپ کو ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جو ہر لائندر لیڈر تھے کیا نام تو ان کا گلانی صاحب گلانی صاحب کا پورا نام کیا ہے سید گلانی جی نے اخبار میں اتنا بڑا بیان دیا تھا سید گلانی جی آپ نے اخبار میں بیان دیا تھا یہ سکھوں نے ہمیں آ کر دلی کمیٹی نے یہاں پہ آ کر لنگر کی سیوہ ہمارے لیے کی جب ہے مجھوڑ پڑی ہم ان کے احسان مند ہیں ارے بھائیہ وہ احسان کہاں ہے گلانی صاحب ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں آج آپ چھپ کیوں ہیں آج یہ لوگ سب چھپ کیوں ہیں میرے بھائیوں یہ پاپ ہوا ہے یہ پاپ ہوا ہے اور مت سمجھنا یہ پاپ کی سجا پرماتما کے گھر میں بھی میرے گی جن جنہوں نے پاپ میں بھاگی بنے ہیں اور جوڈیشری کے بھی جو نیچے ڈسٹک جج ہیں وہ بھی اس کی پاپ احسے دار بنے ہیں کل مجھے ایک وکیل فون کر کے کہہ رہا تھا آپ ایسے جوڈیشری کا نام مت دیجئے آپ پہ مقدمہ درج کر دیں گے ارے میں نے کہا یار ہماری بیٹی جب ہماری عجتی لیلی مقدمے سے ہم ڈرتے ہیں کیا جیل میں ڈال دیں ہم کیا ڈرتے ہیں لیکن گلت کو گلت کہیں گے کہیں گے کہیں گے ہم اس جج کے خلاب بھی ملیں گے ہم نے آج چیپ جسٹی صاحب سے بھی ٹائم مانگا ہے جو نیچلی عدالت میں جج نے بھائی مانی کی ہے اٹھارہ سال کی بیٹی اور آپ ایک عدبر آدمی کے ساتھ بھیج رہے ہیں کیا آپ کی آنکھیں کو چشمہ نہیں ہے کیا آپ کو دکھتا نہیں ہے بیٹی کے ماں باپ کو اندر نہیں گھسنے دیتے آپ اتنے باعث لیں جوڈیشری کے آپ نے کونسٹیوشن کی قسم کھائی ہے دیش کے کونسٹیوشن کی کسم کھائی ہے آپ نے دھرم کی قسم نہیں کھائی آپ بدل گئے اب آپ کلپنا کر کے دیکھئے میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کلپنا کر کے دیکھئے اسی طرح اٹھارہ سال کی بیٹی یہاں پہ آپ کی ہوتی اور ہمارے کسی ساٹھ سال کے آدمی نے اس کے ساتھ شادی کی بات کی ہوتی ہے ہمارے لوگ اس کا موں کھالا کر دیتے کیا مجال ہے ہمارے گردوارے میں ایسا کچھ کام کرنے کے لیے بات بھی رکھ کے دکھا دے کیا جورت ہے کسی کے ایسا کام کرنے کی کلپنا بھی کر کے دکھا دے یہ کمیٹی کے لوگ کھڑے ہیں برداشت کریں گے کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے لیکن یہ قانون اور یہ باتیں سب یہ دھرم کی باتیں سب ہمارے تکی سیمت رہ جائیں گے ان کی چنتہ کوئی نہیں کرے گا ہم اپنے بھائی چارے کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں ہم گلے مل کر رہنا چاہتے ہیں پر گلے مل کر رہنے کے لیے ہاتھ ملا کے رکھنے کے لیے ایسا نہیں سنببھ ہو سکتا کی آپ کی انگلیوں اور ہم ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کریں اور آپ انگلی آگے کرو ایسے ہاتھ نہیں ملائی جاتے